السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ میری پیائی پیائی بیٹھیاں بہنیں بھائی سب کو میرا اسلام یہ دیکھیں جی آج ہم بنا رہے ہیں چپلی کباب میں نے کیمہ لے لیا ہے تقریباً آدھا کلو جو کہ اس میں دیکھیں یہ چربی بھی ہے فیٹ تو ضرور ہونا چاہیے اس کے بغیر نہیں یہ بنے گا اچھا ٹھیک ہے جی یہ میں نے لے لیا ہے اس میں لیا ہے لسہ ندرک کا پیسٹ ہے ایک چمچ اور یہ ہے جی سبز مرچ سبز مرچنا آپ نے اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈال لی ہے میں تو یہ دیکھیں لے لیا تقریباً دو چمچ کے قریب ہے آپ ایک چمچ ڈال لیں اس میں یہ سکھا دھنیا جائے گا تقریباً اتنا ہی ایک چمچ بھر کے ٹیبل سپون اور یہ ایک پیاز ہے جو میں نے چاپ کر لیا ہے یہ ہے جی نمک ایک چمچ اور یہ ہے کٹی لال مرچ ایک چمچ اور یہ ہے جی مکہی کا آٹا تین ٹیبل سپون اور یہ ٹیماتر ہے ایک اس کو میں نے چاپ کیا ہوا ہے اب یہ سب چیزیں جو ہے نا ہم نے اس میں کمے میں مکس کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ سکھا دھنیا آدھا جائے گا ہاں ٹھیک ہے جی سبز مرچ آپ کی اپنی چوئس ہے زیادہ ڈالنی زیادہ ڈالنے تھوڑی ڈالنی تھوڑی ڈالنے میں مجھے تو ذرا میں کمی رکھوں گی اور یہ ایک پیاز جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب یہ چلا گیا اب اس میں یہ جائے گی کٹی لالن تھیک ہے نمک ہے تقریباً ایک چم اچھ ایک چمچ بھر کے میں نے یہ بھی اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے گئے اور یہ مکئی کا آٹا ہے 3 ٹیبل سپر ٹھیک ہے جی اور اس میں ہی جائے گا ٹیماتر ایک ٹھیک ہے اور یہ اب اس میں جو ایک چیز ہے رہ گئی ہے وہ جائے گا ایک فرائی اڈلا یہ دیکھیں میں اس کو فرائی کر کے اس کے پیسے اس کر لیا تھا یہ جائے گا اس میں اب ان چیزوں کو ہم میکس کر لیں گے سب کو کیمے میں یہ دیکھیں میں نے انڈا بھی ایک اس میں میکس کر دی ہے اچھا آپ نے اس میں نمی نہیں رہنے دینی ہے کیونکہ اگر اس میں نمی ہوگی تو یہ ٹوٹ جائیں گے تو کیمے میں بھی بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے اور ٹیماتر آپ نے تب ڈالنا ہے جب آپ نے بنانے ہیں تب ہی آپ نے ٹیماتر ڈالنا ہے ورنہ آپ نہیں ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے میکس کر کے رکھ دی ہے نا کیمہ بس تھوڑی دیر رکھا ہے پھر میں نے اس کو تب پہ بنا لیا اب آپ دیکھ لیں گے